نظر نکرم زافران کی کاشت کا اصل خطہ جنوبی ایشیا ہے اور اس کی کاشت سب سے پہلے ایران اور کشمیر میں ہوا کرتی تھی پھر آہستہ آہستہ منگولوں نے اسے دنیا کے دوسرے خطوں تک پہنچایا آج ایران، سپین، اوکلینڈ، نیدرلینڈ، بہارت اور برازیل جیسے ممالک کا زافران دنیا بر میں پسند کیا جاتا ہے دنیا میں ہر سال تقریباً ڈائی ٹن زافران پیدا ہوتا ہے تنہا ایران ایسا ملک ہے جب پوری دنیا میں زافران کی نوے فیصد ضروریات پوری کر رہا ہے پاکستان میں زافران کی کاشت انیس سو اکتر سے کی جا رہی ہے پوٹھو ہار کے علاقوں، راولپنڈی، اسلام آباد، مری کے ساتھ ساتھ خیبر پختنخواہ، کشمیر اور گلگت بلتستان میں اس کی کاشت کی جاتی ہے پاکستان کے ذریع تحقیقتی ادارے نے سن انیس سو بیاسی میں بلوچستان کے علاقے مستونگ میں سپین سے درامت کردہ زافران بلب کو متعارف کروایا تھا جس کے بعد یہ پاکستان میں محدود پیمانے پر پھیل گیا بلوچستان میں سب سے پہلے ذریع یونیورسٹی کوئٹا کے سپیشل کروپ ڈپارٹمنٹ میں زافران کی تجرباتی فصل کاشت کی گئی تھی جب یہاں سے کامیاب نتائج حاصل ہوئے تو کاشتکاروں کو زافران کے بلب فراہم کیے گئے تاکہ وہ اس کی کاشت کر کے زیادہ منافع حاصل کریں پچھلے تین سالوں نے ثابت کیا ہے کہ بلوچستان کے سرد علاقوں میں اس کی کاشت کامیاب رہی ہے حال ہی میں مونٹین ایگریکلچر ریسرچ سینٹرز کردو سب سٹیشن نے بھی اس کی کاشت پر ابتدائی ٹرائل شروع کیا ہے پاکستان میں زافران کی کاشت پندرہ اگست سے پچیس اکتوبر تک کی جاتی ہے تاہم مختلف علاقوں کے درجہ حرارت کے مطابق اس کی کاشت الگ الگ اوقات میں کی جاتی ہے جن علاقوں میں درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے تب اس کو کاشت کیا جاتا ہے یعنی بعض علاقوں میں اگست میں جبکہ بعض علاقوں میں ستمبر یا اکتوبر میں اسے کاشت کیا جاتا ہے کچھ علاقوں میں اسے اکتوبر کے آخر اور نومبر کے آوائل میں بھی کاشت کیا جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس دوران علاقے کا درجہ حرارت 35 ڈگری سے کم ہو معلومات کے مطابق اس کا پودا کم سے کم 13 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا درجہ حرارت برداشت کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے موضوع درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے زافران کا پودا پیاز سے ملتا جلتا ہے اس کی لمبائی 35 سینٹی میٹر ہوتی ہے اور اس میں 8 سے 12 ہفتوں کے درمیان پھول آ جاتے ہیں زافران کے پھول کی عمر 3 سے 4 دن ہوتی ہے 70 سے 80 ہزار پھولوں سے 250 گرام کے قریب زافران حاصل ہوتا ہے بلب کا سائز اور وزن پہلے سال کے دوران پھولوں کی پیداوار کا تہین کرتا ہے ایک کلو سٹیگما کے لیے ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ پھولوں کی ضرورت ہوتی ہے چھوٹے پیمانے یا گروں میں زافران کاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک حصہ مٹی ایک حصہ گوبر خاد اور ایک حصہ ریت آپس میں برابر مقدار میں چھان کر گملے باغیچے یا زمین میں جمع کی جائے جس طرح لسن کا بلب دو یا ڈیڑھ انچ مٹی کے اندر اس طرح لگایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کی سطح مٹی سے باہر نظر آ سکتی ہو اسی طرح زافران کا بلب بھی لگایا جاتا ہے گملے کے اردگیرد اندر کی جانب تھوڑا سا پانی دیا جاتا ہے تاکہ مٹی میں نمی آسکے جس سے بلب کو سرسبز ہونے میں مدد ملتی ہے زافران کو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی ہر دوسرے یا تیسرے روز معاینہ کیا جاتا ہے اگر پانی کی ضرورت محسوس ہو تو تھوڑا سا فوارہ یا شاور ہی کافی ہوتا ہے تاکہ مٹی نم رہے بڑے پیمانے پر کھیت میں زافران کاشت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زمین اس طرح ہنوار کی جائے کہ اس سے پانی کا اخراج آسانی سے ہو زافران کے بلب کھیت میں ہر چھے سے بارہ انچ کتاروں میں لگا جاتے ہیں فاصلہ زیادہ رکھنے سے زمین کے اندر بلب بڑے اور زیادہ بنتے ہیں ابتدائی تجربات کے مطابق زافران پنجاب سمیت پاکستان کے تمام علاقوں میں کاشت کیا جا سکتا ہے مگر اس کے لیے فصل کے بارے میں مکمل جانکاری بہت ضروری ہے زافران کی فصل کو کیمیائی خادوں کی ضرورت نہیں ہوتی البتہ گوبر کی خاد ضرور ڈالی جاتی ہے ایک اکڑ میں آٹھ ٹرالی گوبر کی گلی سڑی خاد ڈالنا کافی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس بیڑ بکریوں کی روڑی ہو پھر دو ٹرالی خاد فی اکڑ ڈالی جاتی ہے زافران کے بلب لگانے سے پہلے گوبر کی خاد ڈال کر کھیت میں حل چلایا جاتا ہے اور پھر پانی لگایا جاتا ہے تاکہ روڑی اچھی طرح گل سڑ جائے زافران کے بیج یعنی بلب کی عمر کم از کم دو سال ہونی چاہیے دو سال عمر والے بالک بلب کا وزن تقریباً پندرہ سے پچیس گرام ہوتا ہے اگر زافران کا بلب عمر اور وزن میں کم ہوگا تو پھول نہیں دے گا یوں تو جب بالک بلب زمین میں لگایا جاتا ہے تو وہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے بعد ہی پھول نکالنا شروع کر دیتا ہے عام طور پر یہ وسط دسمبر تک پھول نکالتا ہے جب تھنڈ اور شبنم زیادہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو زافران کا پودا اپنے پھول روک کر زمین کے نیچے موجود اپنے بلب سے بگل بچے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور پودا یہ کام فروری تک جاری رکھتا ہے اس طرح اڑائی سے تین ماہ کے عرصے میں ایک بلب عام طور پر چار سے پانچ بچے بنا لیتا ہے زافران کا بلب اس طرح زمین کے اندر اپنے بگل بچے پیدا کر لیتا ہے یہ بچے یعنی نابالک بلب آئندہ سیزن میں بیچ کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن واضح رہے کہ یہ نابالک بلب جب زمین میں لگائے جائیں گے تو اب یہ وسط دسمبر میں پھول نہیں دیں گے حتی کہ یہ فروری میں جب بالک ہو جائیں گے تو ساتھ ہی پھول بھی دینا شروع کر دیں گے قدر سرد علاقوں میں جہاں سردی پہلے آ جاتی ہے وہاں زافران کا وقت کاشت نومبر سے دسمبر تک ہوتا ہے البتہ قدر گرم علاقے جہاں سردی بعد میں آتی ہے وہاں زافران کے بلب وسط اکتوبر سے آخر نومبر تک لگائے جا سکتے ہیں کاشت کے وقت کے حوالے سے اہم نقطہ یہ ہے کہ جب موسم میں قدر ٹھنڈ محسوس ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت زافران لگانا چاہیے البتہ ایسے علاقے جہاں پچیس اکتوبر تک بھی درجہ حرارت پینتیس ڈگری سے نیچے نہ آئے تو ان علاقوں میں زافران کی کاشت نہیں کرنی چاہیے زافران کے بلب لگانے کے لیے سب سے پہلے تین سے چار فٹ چوڑے اور چھے سے نو انچ اونچے بیٹ بنائی جاتے ہیں ہر دو بیٹ کے درمیان ایک کھیلی بنائی جاتی ہے ہیڈ کے اوپر شاپر بچھا کر ملچنگ کر دی جاتی ہے ہیڈ بنا کر ان پر پلاسٹک کی شیٹ ڈال دی جاتی ہے اس شاپر میں ہر چھے انچ کے فاصلے پر سراخ کر کے بلب لگایا جاتا ہے بلب لگاتے ہوئے ایک پودے کا دوسرے پودے سے اور ایک لائن کا دوسری لائن سے فاصلہ چھے انچ کا ہوتا ہے زافران کے بلب خوشک زمین میں لگا کر کھیلیوں میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے پانی کھیلیوں کے ذریعے جذب ہو کر زافران کے بلب تک پہنچ جاتا ہے دوسرا پانی پھول آنے پر لگاتے ہیں یعنی ایک سے ڈھائی ماہ بعد اور تیسرا پانی مارچ یا اپریل میں فصل اکھارنے سے ایک ماہ پہلے لگایا جاتا ہے زافران کو عام طور پر یہی تین پانی لگایا جاتے ہیں البتہ اگر ضرورت محسوس ہو تو پانی کا سپریہ کیا جا سکتا ہے یا باغبانی والے فوارے سے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے زیادہ پانی دینے سے زافران کے بلب کو پھپوندی کی بیماری لگ سکتی ہے زافران کے پھولوں کو خوش کھونے سے پہلے چن لیا جاتا ہے آٹھ تا بارہ ہفتوں کے درمیان زافران کا پودہ پھول دیتا ہے اور ہر پھول کے درمیان تین لال رنگ کے ریشے نکلتے ہیں جس کو سٹیگما کہتے ہیں اور یہی زافران کہلاتا ہے لال رنگ کے ان تین ریشوں کو کاٹ کر دس سے بارہ گھنٹے تک چھاؤں میں سکھایا جاتا ہے یہ داگے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک داگے کو نر اور دوسرے کو مادہ کہتے ہیں نر سٹیگما کا رنگ سرخ اور مادہ سٹیگما کا رنگ زرد ہوتا ہے اس طرح زافران دو رنگوں میں حاصل ہوتا ہے سرخ رنگ کے زافران کی کوالٹی بہتر سمجھی جاتی ہے اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے سٹیگما حاصل کرنے کے لیے بعض لوگ پودے کو اسی جگہ رہنے دیتے ہیں کیونکہ ایک پودے سے مزید بلب زمین کے اندر بنتے ہیں جولائی اور اگست کے مہینوں میں بلب کو اکھار کر دوسری جگہوں پر لگایا جا سکتا ہے لیکن اگر انہیں وہیں رہنے دیا جائے تو سیزن کے دوران ان سے زیادہ سٹیگما حاصل کیا جا سکتے ہیں زافران کے بلب کا وزن اور سائز اس کی قیمت کا تویین کرتا ہے اس ادبار سے فی بلب پچاس سے دو سو روپے کا ملتا ہے مارچ یا اپریل میں جب گرمی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے تو زافران کے پتے اور کمپلیں سوک جاتی ہیں اور زافران کے بلب زمین سے نکال لیے جاتے ہیں اور ان کی صفائی وغیرہ کر کے انہیں سنبھال لیا جاتا ہے زافران کا بلب اگر احتیاط کی جائے تو پانچ سے دس سال تک مسلسل کاشت کیا جا سکتا ہے زافران کی کاشت میں سب سے بڑا خرچہ بیج کا ہے ایک کنال میں زافران کے تقریباً دس ہزار پودے لگا جا سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنال کاشت کرنے کے لیے آپ کو زافران کے کم مز کم دس ہزار بیج چاہیے ہوں گے سیزن میں زافران کا بالک بیج مارکٹ میں ستر روپے سے لے کر دو سو روپے فی بیج کے حساب سے مل جاتا ہے اس طرح ستر روپے کے حساب سے دس ہزار بیجوں پر آپ کا کل خرچ سات لاکھ روپے آئے گا اس کے علاوہ کھاد پانی مزدوری اور رکھوالی وغیرہ کا خرچ اگر دو لاکھ بھی لگا لیں تو پھر بھی آپ کا فی کنال خرچ نو لاکھ سے اوپر نہیں آتا معلومات کے مطابق ایک کنال زافران کی آمدنی کا حساب 38 لاکھ روپے ہے اسی طرح اگر اس میں سے 9 لاکھ روپے خرچ نکال دیا جائے تو پھر بھی آپ کا منافع 29 لاکھ روپے ہو سکتا ہے زافران کے بیج یعنی بل بیج مہیا کرنے والی کمپنیوں سے منگوائے جا سکتے ہیں مگر اس کی کاش سے پہلے آپ کو اس کی بوائی سے لے کر کٹائی تک تمام مراحل کے لیے اپنے علاقے کے حساب سے معلومات لینا ضروری ہے جس کے لیے محکمہ اگریکلچر یا زافران کی کاشت کاری کرنے والوں سے مکمل معلومات لینا نہائیت ضروری ہے